موسیقی 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 بھارت میں کورونا وائرس کے ساٹھ معاملوں کی ہوئی تصدیق دنیا بھر میں اس وائرس سے چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ اس ببا سے متاثر چین میں حالات قابو میں لیکن اٹلی اور ایران میں صورتحال سنگیر موسیقی دیلی پولس کے سپیشل سیل نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے صدر پرویز اور سیکریٹری الیاس کو کیا گیر افتار دونوں پر شاہن باہ کے احتجاج کے لیے موبائن اطور پر فنڈنگ کرنے کا الزام کوویڈ انیس کے پھالنے کے ڈر سے دنیا بھر کے شہر بازار میں مچا کوہرام بی ایس ای کا سن سیکس بازار کھلتے ہی اٹھارہ سو پوائنٹس فسلہ نفٹی میں بھی پانسو پوائنٹس کی گراوٹ بین اللقوامی خبروں میں جنسی جنائم اور اسمت دری کے معاملوں میں پچھلے مہینے قصر بار قرار دیے گئے بولی وڈ کے سابق فلم سازر ہاروی وینسٹائن کو تئیس سال قید کی سزا مین ہیٹن کی مجرمانہ معاملوں کی عدالت میں سنایا گیا فسلہ اور بھارت اور جنوی افریقہ کے درمیان تین یک روزاں میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ آل دھرم شالہ میں نیوزیلینڈ میں ونڈے سیریز اور ٹیسٹر سیریز میں ملی ہار کی کڑوی یادوں کو بھلا کر ٹیم انڈیا کی کوشش جیت سے آغاز کرنے کی ہوگی آدھاب ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہیں میں ہوں آپ کی ساتھ ریش مفاروقی آئی تفصیل سے آپ خبروں پر نظر ڈال لیتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت فوری طور پر اقدامات کر رہی ہے وزارت اس سے خط نے بتایا کہ ملک میں اس وائرس کے دس نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد کوویڈ انیس کے ساٹھ معاملوں کی تزدیک ہو چکی ہے ان میں کیرل کے وہ تین معاملے بھی شامل ہیں جن میں مریضوں کو اسپتہ سے چھٹی دی جا چکی ہے کوویڈ انیس کے دس نئے معاملوں میں آٹھ کیرل اور ایک اکراجستان اور دلی سے ہے کوویڈ انیس کے پہلاو کی پیشن اظر حکومت نے کئی ممالک سے اپنے شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کیے ہیں صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ کوویڈ انیس سے متاثر ممالک سے 948 مسافروں کو باہر نکالا گیا ہے ان میں سے 900 بھارتی شہری ہیں اور 48 مالدی میامار بنگلہ دیش چین امریکہ مڈاگاسکر سری لنکا نیپال جنوبی افریقہ اور پیرو کے ہیں حکومت نے ایران میں بھسے بھارتی شہریوں کی تحافظ اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں ان میں کچھ ظاہرین طلبہ اور کچھ ماہیگیر شامل ہیں سات مارچ کو ایران میں بھسے بھارتیوں کے 108 نمونے جانچ کے لیے حاصل ہوئے ہیں جن کی ایمز کی لیوریٹری میں جانچ کی جا رہی ہے ایران میں انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے 6 سائنسہ بھی تینات ہیں وہاں لیوریٹری قائم کرنے کے لیے آلات اور کیمیکل بھیج دی گئے ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے واقعات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے کچھ مقصوص ویزے چھوڑ کر تمام ویزے 15 اپریل تک موت تل کر دیے ہیں وزیر صحت ڈاکٹر ہرشوردن کی صدارت میں آلہ سطحی وزراء گروپ کا اچلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سفارتکاروں سرکاری اداروں اقوائے متحدہ برن اقوامی تنظیموں اور روزگار منصوبوں سے متعلق ویزے چھوڑ کر باقی تمام موجودہ ویزے 15 اپریل 2020 تک موت تل رہیں گے یہ فیصلہ تمام ہوائی اڈو اور بندرگاہوں پر 13 مارچ کو 12 جی ایم ٹی سے نافذ ہوگا کوویڈ 19 پر تشکیل وزراء گروپ کی کل وزارت سیحت میں میٹنگ ہوئی جس میں کوویڈ 19 کے حفاظتی تدابیر موجودہ حالات اور اس کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا وزارت سیحت کے ترجمان سنجیف کمار نے کہا کہ میٹنگ میں سفری ایڈوائزری کو نافذ کرنے پر زور دیا گیا اور یہ کہ چین، ہانگ کانگ، جمہوریہ کوریا، جاپان، اٹلی، تھائیلینڈ، سنگاپور، ایران، مالیشیا، فرانس، سپین اور جرمنی کا سفر کرنے والے لوگوں سے بھارت آنے کے بعد خود کو 14 دن تک لہیدہ رکھنے کے لیے کہا جائے گا منتریوں کے سمہو نے کوویڈ 19 کی روگ تھام کے لیے ویبھن منترالیوں، ویبھاگوں اور راجیوں، سنگ راجیوں، راجی چھتروں دوارہ مل کر کیے گئے کاریوں، تیاریوں، ایوم پریاسوں پر سنتوش ویقت کیا اس کے پشات کابنٹ سگریٹری نے آج سممندھت منترالیوں کے سچیوں اور سینا وہ آئی ٹی بی پی کے پرتنیدیوں کے ساتھ بیٹھک کی اور یہ نرنے لیا گیا کہ اپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ 1897 کی دھارہ دو کے انترگرت پرودھان کیے جائیں تاکہ سواست ایوم پریوار کلیان منترالے اور راجی سرکاروں دوارہ سمیہ سمیہ پر جاری کی جا رہی سبھی ایڈوائزریز اچھی طرح سے لابو کی جا سکیں بزارتی صحت بھی متاثرہ ملکوں سے آنے والوں کے لیے نیا ٹریول ایڈوائزری جاری کیا ہے آپ ہاتھ کو سابون اور پانی سے یا ہینڈ رب سے بار بار ساف کریں آپ کے ہاتھ بھلے ہی ساف دیکھتے ہوں پھر بھی انہیں دھوئیں شیکتے اور خاصتے سمیہ اپنے مہ اور ناک پر چشو یا رومال سے اسے ڈھکیں پریوک کے ترنت بعد چشو کو کسی بند ڈسٹ بین میں پھیک دیں اگر آپ کو خاصی بکھار یا ساس لینے میں کٹنائی ہے تو ڈاکٹر سے سمپر کریں اور ایسی عوستہ میں گھر سے نکلتے سمیں اپنے موہ اور ناک کو ڈھکنے کے لیے ماسک یا کپڑے کا پریوگ عوش کریں اگر آپ میں کورونا وائرس کے سنکیت یا لکشن ہیں تو کرپیا راجہ ہلپ لائن نمبر یا سواست منترالے کی 24 x 7 ہلپ لائن نمبر جو اس پرکار ہے 011-239-78046 011-239-78046 اس پر آپ کھرپیا کال کریں اور مزارتیں سہر نے کوویڈ 19 سے بچاؤ پر بھی زور دیا بھارت واپس لوٹنے والے سبھی انتراشتری یاتریوں کو اپنے سواست کو سویم منیٹر کرنا ہوگا اور سجھائے گئے آوشک تور طریقوں کا انوپالن کرنا ہوگا جن بیقتیوں نے چین، ہانگ کاؤنگ، کوریا گھن راج جاپان، اٹلی، تھائی لینڈ، سنگاپور، ایران، ملیشیا، فرانس، سپین اور جرمنی کی یاترہ کی ہے انہیں یہاں پہنچنے کی تاریخ سے لے کر چودہ دنوں تک سیلف ایمپوزڈ کورنٹائن میں رہنا ہوگا اور اس عوضی کے دوران انہیں کاریالے آنے کی بجائے گھر سے ہی کارے کرنے کی سویدھا ان کے جو ایمپلوائرز ہیں ان کے دوارا دی جانی چاہیے بھارتی ناغرکوں کو سبھی انعوشک ویدیش یاترہوں سے بچنا چاہیے اٹلی سے 83 پیسنجرز آئے اور انہیں آرمی کی جو مانے سار میں فیسلیٹی ہے اس میں کورنٹائن میں رکھا گیا ہے کابینا سیکریٹری نے نویل کورونا وائرس پر متعلقہ وزارتوں کے سیکریٹریوں فوج اور آئی ٹی بی پی کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ صحت اور خاندانی بحبود کی وزارت کے ذریعے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں وبائی قانون 1897 کی دفعہ دو کے التظامات کو نافذ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے جس سے صحت اور خاندانی بحبود کی وزارت ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے ذریعے وقت وقت پر جاری کی جانے والی ایڈوائزری نافذ ہوگی اس کے علاوہ ائر انڈیا کا تیارہ بدھ کو 83 شہریوں کو لے کر اٹلی کے ملان سے نئی دلی پہنچا اور سبھی مسافروں کو ہریانہ میں مانیسر کے فوجی کیمپ میں نگرانی میں رکھا گیا ہے کورونا وائرس کی سنگین خطرہ سے نمٹنے کی کوششوں کو مزید تیز کرنے کے لیے وزارت داخلہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ایکٹ دو ہزار پانچ کی دفعہ انہتر کا استعمال کرتے ہوئے مرکزی ہوم سیکریٹری کی ایکٹ کے تحت بنی قومی ایگزیکیوٹیو کمیٹی کے چیئرمن کے اختیارات کو مرکزی صحت سیکریٹری کو سوپ دیا ہے اس اقدام سے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے اور اس سے نمٹنے کے لیے فیصلی کیے جائیں گے یہ فیصلہ سترہ جنوری دو ہزار بیس سے نافذ العمل سمچھا جائے گا دنیا بھر میں کورونا وائرس کا قہر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اب تک دنیا کی مختلف حصوں میں چار ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں جبکہ ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ انفیکشن کے شکار ہیں چین میں اب تک کل اسی ہزار سات سو اٹھتر لوگوں میں انفیکشن کی تزدیق ہوئی ہے عالمی سطح پر اگر بات کی جائے تو چین کے بعد اٹلی جنوبی کوریا اور ایران سب سے زیادہ متاثر ہیں عالمی دارہ سیحت و ایچو نے چین کے شہر وہان سے پھیلنے والے کورونا وائرس کو عالمگیر وبا قرار دے دیا ہے عالمی دارہ سیحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کوویڈ انیس کو اب عالمگیر وبا کہا جا سکتا ہے جنیوہ میں صحافیہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ماضی میں ایسی عالمگیر وبا نہیں دیکھی جیسے کی کورونا وائرس کی وجہ سے پھیلی ہے جنیوہ میں cuántہ ہم جا سب سے پosis Gray جو وارہ سب سے اشتے کارید کاریدی ہے اور کے لئے اٹھاباً کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ COVID-19 کا تحرم کرتے ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا نمیتا ہے کیا ہے اسی بھی لیتا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے لکھا تو سوالا مقافل سوالا اٹلی کے وزیراعظم گیوستے پہ کونٹے نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر ملک میں نئی پابندی آئیت کر دی ہیں اس وبا کے پھیلنے کے بعد اٹلی میں دوسرے ممالک مقابلے روزانہ مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے ملک کے نام ٹیلی ویژن پر کونٹے نے اعلان کیا کہ سوپر مارکٹ، فورڈ سٹور اور کیمسٹ شاپس کے علاوہ تمام دکانی بند رہیں گی تمام کمپنیاں غیر ضروری محکموں کو بند رکھیں گی جہاں سارفین کے درمیان کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ نہیں رکھا جا سکتا وہاں بیوٹی پارلرز، بار اور ریسٹران بھی بند رہیں گے ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے نو سو اٹھاون نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے جن میں سے دو سو چھپن کا تعلق دار الحکومت تہران سے ہے اس طرح ایران میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد نو ہزار ہو گئی ہے ایران کی وزارتے سے حد کی ترجمان کا کہنا تھا کہ اس وائرس سے چوبیس گھنٹے میں مزید تریسٹھ افراد حلاق بھی ہوئے ہیں جن کے بعد حلاقتوں کی تعداد تین سو چوون تک پہنچ گئی ہے ایران میں اس وائرس سے متاثر ہونے والے دو ہزار نو سو انسٹھ افراد علاج کے بعد صحت یاب ہو چکے ہیں اسپین کے دار الحکومت میڈریٹ میں حکام نے کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر عوام کے لیے تمام سرکاری میوزیم بند کر دیئے ہیں یہ حکم آج سے نافذر عمل ہے مشہور رینہ سوفیا میوزیم نے بھی ٹوئٹ کر کے میوزیم کے بند رہنے کے بارے میں بتایا میڈریٹ میں اسکولوں کو پندرہ دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے شہر میں کورونا وائرس کے واقعات کی تعداد ایک ہزار چوبیس ہو گئی ہے حکم کے مطابق اسپین میں اس وائرس سے سینٹالیس اموات ہو چکی ہیں جن میں میڈریٹ میں اکتیس اموات ہوئی ہیں دوسری جانب واشنگٹن ڈی سی کے میر نے بھی شہر میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا ہے شہر میں کورونا وائرس کے دس معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے امریکی صدر ڈونال ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ تیس دن کے لیے یوروپ سے امریکہ کا تمام سفر محتل رہے گا نئے قوانین کا نفاظ جمعے کی آدھی رات سے ہوگا اس وران یونیورسٹیوں میں کلاس روزمرہ میں طلبہ کی حاضری پر پابندی لگا دی ہے اس پورے مہینے کے لیے ایک ہزار سے زائد افراد کی غیر ضروری تقریبات کو منسوخ کرنے کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے صدر ڈونال ٹرمپ نے کہا کہ وہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام سرکاری وسائل کا استعمال کریں گے اس وائرس سے امریکہ میں بتیس افراد کی موت ہو چکی ہے اٹلی چین اور دیگر ممالک کی حالت بھی خراب ہے کچھ جن قبل نیو یورک میں بھی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا تھا دنیا بھر میں مسلسل بڑھ رہے کورونا وائرس کے معاملے اور خام تیل کی قیمتوں کو لے کر جاری ہلچل کے دوران بھارتی شیئر بازار میں شروعاتی کاروبار میں بڑی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے شروعاتی کاروبار میں سینسکس اٹھارہ سو پوائنٹ سے زیادہ لڑک گیا ہے سینسکس پانچ فیصد کے آس پاس فسل کر چوتیس ہزار کے آس پاس کاروبار کر رہا ہے وہیں نفٹی بھی پانچ سو سے زیادہ پوائنٹ سے لڑک کر دس ہزار سے نیچے کاروبار کر رہا ہے آئیے اب دیگر خبروں پر نظر ڈال لیتے ہیں وزیر داخلہ عمد شاہ نے دلی تشدد کو منظم سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں کسی بھی قصوروار کو بخشان نہیں جائے گا چاہے وہ کسی مذہب ساتھ یا پارٹی سے چھوڑا ہو لوگ صبح میں دلی تشدد پر ہوئی بحث کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فساد میں مارے گئے لوگوں کو خراج یقیدت پیش کیا ایوان میں اس معاملے پر ہوئی بحث کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار نے دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر اس کی جانچ کے لیے ایک جج مقرر کرنے کی درخواست کی ہے لوگ صبح میں دلی میں ہوئے تشدد کے مسئلے پر ہوئی بحث کی یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں کہ ایوان زیرے میں سرکار اور کچھ اپوزیشن جماعتوں کے بیچ کا تاتل ختم ہو چکا ہے اس پیکر کی پہل پر ہوئی کل جماعتی میٹنگ میں تاتل ٹوٹنے کے بعد دو پہرباد ایوان میں اس پر بحث شروع ہوئی بحث کے بعد مرکزی وزیر داخلہ مدشاہ نے جواب دیا اور کہا کہ دلی کے تشدد کے پیچھے پری پلانڈ سازش تھی اور سرکار کسی بھی ذمہ دار کو نہیں بخشے گی امیت شہا نے تشدد کے پیچھے مخالف جماعتوں کے رہنماوں کے متنازہ بیانات کو بھی ذمہ دار ٹھیرایا اور کہا کہ رام لیلہ میدان کی ریلی میں لوگوں کو اکسایا گیا چودہ ڈیسمبر کو رام لیلہ میدان میں ایک پارٹی بڑی ریلی کرتی ہے انٹی سی اے ریلی ریلی میں پارٹی کے ادھیاکس مہد ہے بھاسن کرتے ہیں کہ گھر کے باہر نکلو آر پار کی لڑائی نکلو اسپیٹر کا سوال ہے اس کے بعد ان کے ایک وریشنے سے بھاسن کرتے ہیں ابھی نہیں نکلو گے تو کائر کہلائے جاؤ گیا کیا بھاسن ہے اور اتنی ساری ہیٹ سپیچ ہیٹ سپیچ دادا بولتے ہو یہ ہیٹ سپیچ نہیں لگتی کھراب نہیں ہے گھر کے باہر نکلو آر پار کی لڑائی لڑو یہ کھراب نہیں ہے آمیت شاہ نے کہا کہ تشدد میں 52 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور انہیں کہا کہ جن لوگوں نے جائداد کو نقصان پہنچایا ہے سرکار ان کی جائداد زبط کرے گی اور انہیں کہا کہ سرکار نے کلیم کمیشن کے قیام کے لیے ہائی کورٹ کو لکھا ہے آمیت شاہ نے کہا کہ دلی پولیس نے 36 گھنٹوں میں فسادات پر قابو پا لیا اور جہاں دنگا ہوا وہاں کی آبادی 20 لاکھ پولیس کا سب سے بڑا کام تھا اور میں اس کے لیے دلی پولیس کو پرسنسہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور ساباسی بھی دینا چاہتا ہوں اس کو 36 گھنٹے میں سمٹھنے کا کام دلی پولیس نے کیا ہے اور بہت بڑی پریڑ کی زمبھاوناو کو جیرو کریا ہے بحث کے دوران کچھ اپوزیشن جماعتوں نے ملک کی راجتھانی میں قانونی نظم و نسک کو لے کر سوال کھڑے کیے اس سے پہلے بدھ کو بھی ایوان کی شروعات ہنگامی دار رہی وقفہ سفر شروع ہوتے ہی کانگریس سمیت کچھ اپوزیشن جماعتوں کا ہنگامہ شروع ہو گیا جس کے سبب ایوان کو دو بار ملتوی بھی کرنا پڑا لیکن اسی دوران سپیکر کے ذریعے بلائی گے کل جماعتی میٹنگ میں نہ صرف تاتل ختم کرنے کا فورمولا نکلا بلکہ اراکین کے برطاو سے پریشان ہو کر ایوان کی کارروائی میں پچھلے کچھ دنوں سے حصہ نہیں لے رہے لوگ سبھائی سپیکر کو بھی تمام جماعتوں نے منا لیا سبھی دلوں کو سبھی صدرسوں کو بہت خوش ہوا ہے پارلیمنٹ کو ملک کے عوام کی توقعات کا مندر بتاتے ہوئے اس کا وقار قائم رکھنے کی گزارش کی آج سبھی صدرن کے نتاؤں نے سر سمتی سے یہ مت بنایا ہے کہ ہم صدرن کی کچھ مریادہوں کو رکھیں گے صدرن سے نیلمبیت کرنا نشکاتیت کرنا یہ میں اپکشا کرتا ہوں کہ اس آسن سے کبھی نہیں ہونا چاہیے آپ وشواس رکھیں بھروسہ رکھیں کیول صدرن کی مریادہ کو بنا کریں راجی صبح میں کانکنی و دیوالیا قانون سے متعلق دو آرڈیننس سے جڑے بلوں کو بدھ کو ہی پاس کرانے کے مسئلے پر سرکار اور اپوزیشن کے بیچ اتفاق نہیں بن پایا ایسے میں ایوان بالا کی میٹنگ چار بار کے التوا کے بعد بلاخر پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی راجی صبح میں وزیر خارجان نے کورونا وائرس سے متاثر ایران سے بھارتیوں کو واپس لانے کے بارے میں جانکاری دی اس دوران سرکار نے ایوان بالا میں یہ کہا کہ جمرات کو دلی تشدد کے مسئلے پر بحث کے لیے تیار ہے بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور دو خبریں اور بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کے بعد جیوتیرہ دیتے سندھیا آج پہلی بار بھوپال آ رہے ہیں ان کے خیر مقدم کے لیے بڑی تعداد میں حامی بھی پہنچ رہے ہیں بی جی پی نے خیر مقدم کے لیے پوسٹر اور بینر لگائے ہیں سی ایم ہاؤس کے پاس بھی پوسٹر لگائے گئے ہیں جوتیرہ آدیتے سندھیا راج سبح کے لیے پرچہ داخل کریں گے وہ بھوپال میں روڈ شو بھی کر سکتے ہیں اور بھوپال میں جوتیرہ آدیتے سندھیا کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہمائے نمائندے آدیتے اسری واسطب نے مدرپردیش کی راجنیتی میں ایک نئی تصویر آج دیکھنے کو ملنے والی ہے جوتیرہ آدیت سندھیا جو کبھی کانگریس کے جھنڈے کے نیچے بھوپال میں آتے تھے آج وہ بھارتی جنتہ پارٹی یعنی کمل کے نشان کے سہت جو ہے وہ آج بھوپال میں ہوں گے میرے پیچھے آپ یہ پوسٹر دیکھ سکتے ہیں یہ بی جے پی کارلے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو آپ نے اپنے آپ میں یہ اتحاس ایک پوسٹر ہے جس میں جوتیرہ آدیت سندھیا کے سواغت بندن ابینندن کے پوسٹر لگے ہوئے اور تمام بھاجپا نیتاؤں کی تصویریں یہاں پر موجود ہیں ائرپورٹ پر جب جوتیرہ آدیت سندھیا پہنچنگے تو اس کے بعد ان کے سواگت کی بھوی تیاری کی گئی ہے اور ریلی کے ذریعے جو ہے ان کو اس کارلے بھوپال کے دین دیال پریسر میں لائے جائے گا میں اگر آپ کو تصویر بتاؤں دین دیال پریسر بھوپال کی تو جس طرح کی تصویر ہے پورے کارلے کو سجایا جا رہا ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ بڑی سنکھیا میں کارکرتا یہاں پر آئیں گے اور جس طرح کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے کارلے میں اس طرح کی تصویریں آمومن روزانہ نہیں ہوتی ہے کارپیٹ بچھا دیا گیا ہے اور جس طرح کی سے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈے ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں اور جھنڈے لگا دیے گئے ہیں اور پوری تصویر جو ہے آج بی جے پی کارلے کے بدلی ہوئی ہے اور ایک نیا چہرہ ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جوتی رادتہ سندھیہ کل انہوں نے بی جے پی جوائن کر لیا لیکن مددی پردیش کی لحاظ سے اگر دیکھیں تو ان کی انٹری اب بی جے پی میں ہو چکی ہے اور ایسے میں کئی امیدیں جو ہیں جوتی رادتہ سندھیہ سے بی جے پی کو بھی ہوں گی اور بی جے پی کو جوتی رادتہ سندھیہ سے بھی ہوں گی دلی پولیس کے سپیشل سیل نے شاہن باق میں احتجاجی مساہری کے لیے مبینہ طور پر رقم مہیا کرانے کے معاملے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے صدر پرویس اور سیکریٹری الیاز کو گرفتار کیا ہے نئی دہلی میں صحافیوں کے کانسل سے خطاب کرتے ہوئے آیوش کے وسیر موملکہ سری پدی سنایق نے برل اقوامی یوگ دیوس منقض کیے جانے کی اہم جگہ کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اس بار یہ پروگرام لے میں منقض کیا جائے گا اور ایسا پہلی بار ہوگا کہ عالمی سطح کا یہ پروگرام اتنی اونچائے پر منقض ہونے والا ہے انہوں نے دور درشن سے خصوصی باتچیت میں کہا کہ پروگرام کی اقیادت وسیر آسم نریندر موڈی کریں گے اور پروگرام میں تقریباً بیس ہزار لوگوں کی شرکت کرنے کا امید ہے ہمارے ساتھ ایمو ایس آیوش موجود ہیں سر بتائیے کہ اس بار کی جو جگہ ہے وہ کیسے چونی گئی ہے اور لے کو جو بنایا گیا ہے مین ایونٹ کی جگہ ہے آپ تو جانتے ہیں کہ ہر سال ہم نے الگ الگ سٹیٹ میں یہ انٹرنیشنل ڈی آف یوگا کا کارکم لیا ہوا ہے اور ابھی کا جو کارکم ہے کہ وہ کارکم لے لڑک میں لینے کا اور یہ پائے منسٹر کا چوئس ہے کہ یہ ایک اچھا ایک نیا یو ٹی بھی بنا ہوا ہے اور وہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا اس لئے ہم نے خاص کر کے لے کو چنا ہے پائے منسٹر نے اور اس بار کا کارکم لے میں ہوگا اور اس میں اپسیتی کم سے کم بیس ہزار سے زیادہ ہوگی تو سر ایک ہائی آلٹیٹوٹ میں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں جہاں پر سانس لینے میں بھی لوگوں کو دکت ہوتی ہے وہاں پر اس بار کا جو یوگا ڈے ہے وہ منایا جائے گا تو آپ بورڈیں بیس ہزار کے تقریباً لوگ رہیں گے کتنے سمیے کا کارکم ہوگا اور ابھی سے تیاریاں شروع ہوگئی ہے مطلب تین ساڑھے تین مہینے بھی یا یہ تو جو یوگا پروٹوکول ہے وہ 45 میریٹس کا کارکم ہے ایک بار شروع ہوگا ہے تو کنسے کو 45 میریٹس اس کو لگتا ہے آئی آلٹیٹوٹ ہونے کے بعد بھی وہاں جو پیر ہوا ہے ایک بار ایک دن ایک دن لگتا ہے اس کے بعد میں تو آدمی نورمل ہو جاتا ہے اور ایک نیا انوبہ ہم سب کو ملے گا وشو پتل پر جب دیکھتے ہیں آپ نے کہا دو سو سے بھی زارہ دیش ہر ورش مناتے ہیں انٹرنیشنل ڈے آف یوگا تو اس بار کیا امیدیں ہیں امریکہ سے اس انٹرنیشنل ڈے آف یوگا کے لیے امریکہ سے ہم سب سے زیادہ سنکھا جھوٹا پائیں گے کیونکہ سال بر سال تو جتنی پوپولیٹری یوگا کی بڑھ رہی ہے جو دیش پیچھے جوئن نہیں ہوئی تھے اس سال میں وہ جوئن ہو جائے گے اور یہ بھی سنکھا جو یوگا پروٹوکول اور انٹرنیشنل ڈے آف یوگا جو سلیبیٹ کرتے ہیں ان کی سنکھا بھی بڑی ہوئی ہے تو بے شک اس بار جو انٹرنیشنل ڈے آف یوگا انتراشتیہ یوگ دیوست منایا جائے گا اور لے میں منایا جائے گا بے شک لوگوں کے لیے بھی ایک نیا انوحب ہوگا اور خاص کر وشو بھر میں یوگ کا سندیش فیلانے میں بھی مدد کرے گا کیامرپرسن بنسیلال کے ساتھ میں مینگنا دیو ڈی جی نیوز ڈلی ملک کے دیگر علاقوں کی کسانوں کی طرح ہی ہمازل پرادیش کے اونہ زلے کی کسانوں کو پردھان مندری کسان سمان ندھی یوجنہ سے بڑا سہرہ مل رہا ہے زرات میں پیش رہنے والے زلہ کے طور پر اپنی شناخت قائم کر چکے اونہ زلے کے اٹھتر ہزار دو سو چوہتر کسانوں کو اس منصوبے کا فائدہ مل رہا ہے پیش ہے ایک ریپورٹ ہمازل پرادیش میں اونہ زلے کے دو ہیکٹر یا اس سے کم کھیتی لائق زمین والے اٹھتر ہزار دو سو چوہتر کسانوں کو چھ ہزار روپے سالانہ کسان سمان ندھی کے طور پر سیدھے ان کے خاتمیں پہنچ رہے ہیں یہ رقم ان چھوٹے کسانوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں آسانی سے پوری کر رہی ہیں اور اب انہیں اس کے لیے کسی دوسرے ذریعے پر مرحصر نہیں رہنا پڑتا یہ جو جنا بہت اچھی ہے پردان منطری جی کا پہلے تو ہم بہت بہت دھنیا بات کرتے ہیں تو جو ہمارے چھوٹے کسانوں کے لیے اتنا انہوں نے سوچا ہے تو بہت اچھا کیا ہے انہوں نے ہمارے کو بیج لینے میں جو دکت آتی تھی خال لینے میں جو دکت آتی تھی وہ اب ہم تھوڑا اچھا محسوس کرتے ہیں بہت بڑی ہسکیم ہے پردان منطری جی کی جو کسان بھائی ہے ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ کسانوں کو ہر ٹائم فاصل میں نقصان ہوتا ہے اس میں جو ہے کہ یہ جو آرتھک سائتہ مر رہی ہے پردان منطری کی طرف سے وہ بہت بڑی ہے اس میں وہ ان پیسوں کو لگا سکتے ہیں زلے کے چھوٹے کسانوں کے لیے یہ منصوبہ کسی اتیا سے کم نہیں ہے اور وہ آسانی سے اس رقم سے خاد بیج اور پسٹیسائیڈز خرید پا رہے ہیں چھے جار سال کا جو ملتا ہے اس سے بڑا پیدا ہوتا ہے جو جاروں کے پاس کبھی پیسے کی بڑی مشکلہ جاتی ہے جب دو جار وہ آتا ہے بینک میں تو بہت خوشی ہوتی ہے تم اپنے کھیتوں میں اپنا خاد بیرا ڈالنے کے لیے جب بی لینے کے لیے اس پیسے کا پرزو کر لیتے ہیں بڑی اچھی جو جنا جی ہمارے کسانوں بھائیوں کو کبھی پیدا ہو رہا ہے بیج لینے میں بھی خاد لینے میں بھی تو بڑی اچھی جو جنا ہے ظلے میں کسانوں کو کم شہر حسود پر قرض مہیا کروانی کے لیے کریڈٹ کارڈ بھی بنایا جا رہے ہیں انہاں ظلہ میں اب تک باون ہزار کسانوں کے کریڈٹ کارڈ بن چکے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ ڈیڈی نیوز اردو خبریں تو ناظرین خبرنامے میں بس اتنا ہی ٹھیک گیارہ بجے آپ کے خدمت میں کچھ اور خبروں کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے تب تک لیے اجازتیں آدھا موسیقی